اسلام علیکم موسکل کو ختم کر ہر انسان کو آسانیا پیدا کر آمین یارب بلا لگ آج بارش کے موسم میں میں بنا رہی ہوں فوے کی پاپڑی جس کو لگنے والی چیزیں یہ ہے یہ ایک واتی بیسن ہے اور اسی ناپ سے دو واتی ایک پتلے فوے فوے کوئی بھی لے سکتے ہو پتلے ہو تو اسے بھیگانا نہیں پڑتا اور اگر موٹے فوے ہو تو اس کو بھیگا کے لیے ناپڑتا ہے یہ دو واتیا ہے اور اس میں مسا لے جائے گے کوتم بیر ہری میرچی ہری میرچ آپ کو تکھا فکا جیسا چاہے میں نے چار ہری میرچی بڑی بڑی تھی وہ لیو ہوں کٹ کے اس کی دردری چٹھنی بناوں گی ایک کری پتہ ہے ایک چھوٹی لسن کی گھڑی ہے یہ تھوڑا سا آدھرک ہے اسے مکسی میں لگا کے دردرا کر کے لوں گے اور آگے جیسے بنا گی جو ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں چٹھنی میں نمک ڈال رہی ہوں نمک اس حساب سے ڈال رہی ہوں کہ اپنے پورے پاپڑی کو پورا ہو جائے میں ایک چاہ کی چمز بھر کے نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کے مطابق نمک ڈال دوں اب اسے دردرا پیسوں گے ایک دیکھو اپنی دردری چکنی ہو گئی اب فوے کو میں اچھے سے دھوکے رہی ہوں دو تین بار اس کو دھوکے نرم کرنے رکھی ہوں یعنی وہ آپ پہ نرم ہو جائے گے کیونکہ پتلے فوے اگر وہ موٹے جارے ہوتے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھتے مگر پانی کی اب ضرورت نہیں ہے اب میں بیسن بھون رہی ہوں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیخو مہینے دو ٹیبل ایسپون دو تیبل ایسپون سے بھی جیرہ دا رہی ہوں اب دو تیم ٹیبل ایسپون تیل لو اس کو گرم کرنے رکھو تیل گرم ہونے کے بعد اس میں جیرہ رہی ہوں 1 چمچ چائے کی 1 دکھن پطا اب بين میں ایسپون تیل اور تیل کے ساتھ مکسی کو تھوڑا مسائلہ لگا ہوا تو اس میں ایک دم تھوڑا ایک گھڑ پانی ڈال کے دھوکیں چمچ میں جا رہی ہے ایک دم تھوڑی سی چمچ ہے یعنی دو چٹکی دو چٹکی ہنگ پاؤں چمچ سے بھی کم ہلدی پاؤڈر ایک چاہ کی چمچ ایک ٹیبل اسپون میں نے ڈالی ہوں چلی فلیکس آپ چاہے تو کم زیادہ کر سکتے ہو اب اس میں ڈا دیں ہوں اپنے واتی بھر بیسن بیسن گلتے وقت گیاس کم رخنے کا بیسن صرف دو منٹ کے لیے بھوننے کا زیادہ نہیں کیونکہ بعد میں وہ تلہ جائے گا اس لیے دو منٹ کے لیے سے بھوننا صرف دو منٹ ایک منٹ ہو گیا اب بیسن کو ٹھنڈا کنگے رکھ رہی ہوں اور اپنے پھلے کو ملا گئی ہوں ہاتھوں سے اپنے پھلے بھیگنے رکھے تھی یعنی دھوکیں صرف رکھے تھی پانی وغیرہ نہیں ڈالی تھی وہ بھیگ گئے نرم ہو گئے جب باریج گیتی تو کچھ چٹ پٹا کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے میٹھا گھر میں ہے ابھی اس لیے میٹھا نہیں بنا رہی ہوں مگر آپ کو میٹھا بھی بنا کے دکھاؤں گی جو جھٹ پٹ بنے اپنا بیسن اور مسالہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو اب میں ملاؤں گی اپنے پھوے جو میں نے بھیگا کے رکھے تھے اسی میں اب اس کو ایک جگہ دیں اب اس کو اچھے سے اپنے آٹا کیسا چاول کا یا ناچنی کا ملتے ہیں اس طریقے سے اس کو ملنے کا ایک جگہ نیک بابا اپنے کو بڑی چاہے بڑی لو چھوٹی چاہے چھوٹی پاپڑی لو ایسے لو اے دیکھو تھوڑی بڑی ہے تو نہیں کر رہے ہوں دیکھیں اب سائٹ سے ایسی چھوٹ چھوٹ جاتی ہے اس کو ایسا صحیح کرنے کا ہو گیا دو تیر میں آپ کو بنا کے دکھا رہے ہوں دیکھیں آپ کو اس سے بھی پتھلی چاہے پتھلی کرو اس سے موٹی چاہے موٹی کرو مگر یہ بہت کریسپی اور اچھے آتے ہیں دیکھانے میں بہت تشتی لگتے ہیں اور جلدی بنتے ہیں نہ آلو کی ضرورت نہ کچھ نہ کچھ میں جو بھی بناوں گی آپ لوگوں کو دیکھاتے رہوں گے آپ دیکھ لو ہوں بہت بہترین چیزیں میں بناتی ہوں بارش کے موسم میں بھی اور ایسی روز کے لئے بھی ہو گئے اب اس کو فرائے کروں گے ایک پھر ایک رکھے تو بھی چٹکتے نہیں اس میں اپنے آسانیاں بھی بہت ہے چکٹے نہیں یعنی میں نے صبح کو بانا کے رکھے تب تک دوسرے کام کیے اب دوپیر کو کھانا کھا رہے اس کے ساتھ میں تلکے لے رہی ہوں لوگ چار کے ناشتے میں کھاتے ہیں مگر میں دوپیر کو کھاتی ہوں کیونکہ میں شام کو کھاتی نہیں اب اس کو زیادہ تیل گرم نہیں کرنے کا میڈیوم کرنے کا تیل گرم یعنی آچھے سے آندر سے کورکورے ہو جاتے یہ کتنے بھی ڈالو یہ چکٹے نہیں اور یہ چینل میں نے بچوں کی تعلیم کے لیے نکالی ہوں یہ آپ کو اچھا اور صحیح لگے تو اسے سسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو چینل آگے کرنے میں مدد کرو انشاءاللہ اللہ ربکریم اپنے سبوں کی گئے بھی مدد کریں گے اور اپنے سبوں کو جزائے خیر بھی دے گے یہ پاپڑی تلکے رکھی ہوئی رہتی ہے تو بھی یہ نرم نہیں ہوتی خوش خوش ہی رہتی ہے صبح تلو شام کو کھاؤ تو بھی چلتا ہے یہ جیسے جیسے ریڈی ہوتی ہیں پکے جاتے ہیں تب اوپر آتے ہیں اور یہ دیکھو یہ بور بورے ختم ہوتے ہیں تب سمجھ دیں کہ اپنی پپڑی پوری ہو گئی بہت تیشتی ریسیپی ہے یہ میری بہن مالینی کی ریسیپی ہے جنہوں نے مجھے کھلائے بھی اور باناتے وقت بھی دکھایا میں کوئی اچھا لگتی ہوں تو اسے اپنا لیتی ہوں اور کوئی برا لگے تو بھی ان کو برا نہیں کرتی بولتی ہوں یہ بہترین ہے پھر ان کو کچھ tips دیتی ہوں کہ اس کا اور اچھا کرو یہ ڈال دو مگر یہ بہت اچھے تھے جو میں نے بنائیں اور ان کے جیسے ہی بنائیں کچھ الگ نہیں کیوں یہ دیکھو اوپر آئے سب اپنے گولڈن کلر بھی ہو گیا اس سے بھی زیادہ آپ کو کلر چاہتے ہو اس سے زیادہ لو مگر میں اسی کلر پر نکال دوں گے یہ دیکھو اس کو تیل بھی نہ کے برابر لگتا ہے کچھ نہیں لگتا جب بری کر رہے ہو تو سب کے سب ڈال دو نہ چٹکتے ہیں نہ کچھ بہترین ڈیسے پھی یہ دیکھو اپنے ہو گئے ریدی اب اس کو نکال رہی ہوں ایسے ہی سب تل کے نکالوں گی میڈیم گیس پہ دیکھو ملٹ ہو گئے سب آپ کر کے رکھو شام کو چار بج کے ناشتے میں دو صوبہ تلکے بھی رکھیں تو بھی چورچورے رہتے ہیں بہت تیشتی آپ کر کے دیکھو بھجی وغیرہ سے بھی اچھے دیکھیں آواز بھی دیکھو کیا ہے کھستا ایک دم اس کے ساتھ چٹنی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بہت چورچورے خستا صوبہ تلکے رکھو شام تک خستا رہتے ہیں نہ کیچپ کی ضرورت نہ چٹنی کی ضرورت میں ایسے ہی کھا لیتی ہوں آپ چاہے تو کیچپ چٹنی لے لو یہ پاو کے ساتھ بھی کھانے کو بہت اچھے لگتے ہیں اور ایسے بھی اچھے لگتے ہیں آپ کو جیسے بھی چاہے ہو ایسے کھا لو سب سے بڑی چیز کبھی بھی تلکے رکھو وہ خستا اور چوٹ چوڑے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے بہت سارا شکریہ جزائے خیر اللہ حافظ